اسلام علیکم ویوز پروپرٹی منیجمنٹ سرویسز سے خوش آمدید میرا نام فزیل رحمان ہے ایم دا سی ایو آف پروپرٹی منیجمنٹ سرویسز ویوز ایک بہت سوال لوگوں نے پوچھا ہے اور بار بار میرا خیال ہے کہ ہر دن کومنٹس میں یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم رینٹل انکم کیسے حاصل کریں پروپرٹی کے اندر رینٹل انکم کا سکوپ کس طرح ہے اور کیا آسپیکٹ ہے ان کا پروپرٹی میں رینٹل انکم مہانہ رینٹل انکم کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اس کے اوپر میں نے بہت سی ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں مگر آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک نئے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ رینٹل انکم کس طرح پروپرٹی سے بنائی جاتی ہے سب سے پہلے جو چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو پاکستان کے اندر لوگ بڑک کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانی یا بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بہت سے ایسے پروجیکٹ سے نظر آتے ہیں جن کے اندر لکھا ہوتا ہے گیارہ پرشنٹ مہانہ رینٹل انکم بارہ پرشنٹ مہانہ رینٹل انکم تیرہ پرشنٹ مہانہ رینٹل انکم اس طرح کر کے بہت سے پروجیکٹ آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں کوئی ہوتل اپارٹمنٹ سیل اوٹ کر رہا ہے کوئی اس کے اپارٹمنٹ سیل اوٹ کر رہا ہے کوئی شاپس کو سل آؤٹ کر رہا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رینٹل انکم کی کیلکولیشن ان ایکچول ہے کیا پاکستان کے اندر دیکھیں پاکستان کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر رینٹل انکم کی آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو رینٹل انکم ہے وہ پوائنٹ فائف پرسنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک کروڑ پے کی پروپرٹی ہے اور کسی اچھی جگہ پہ ہے اس میں تھوڑی سی اگزیمشن یہ ہوگی کہ ایریاز کی اگزیمشن ہم ضرور کریں گے مگر میں اہم اس کو بیس بناتے ہیں کہ جیسے مین کسی میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اور یا اس کے علاوہ کسی اچھی ہاؤزنگ سوسائٹی کے اندر اگر آپ کے پاس ایک کروڑ پے کی پروپرٹی ہے تو اس کی جو منتلی رینٹل انکم ہے وہ کتنی ہونی چاہیے پوائنٹ فائف پرسنٹ رینٹل انکم ہے جی اور لوگ اس کے اندر بہت سے کنفیوز ہوتے ہیں وہ میں آپ کو کلکولیٹ کر دیتا ہوں کہ کس طرح ہے ایک کروڑ پے کا آدھا پرسنٹ یعنی پچاس ہزار روپی ہے یہ کم سے کم کم سے کم سائٹ پہ آپ رینٹل انکم کی بات کریں تو یہ رینٹل انکم ہے تو سلانہ آپ کا کیا بنا پاکستان کے اندر سلانہ آپ کی رینٹل انکم بنی چھے پرسنٹ یعنی چھے فیصد سلانہ جہاں پہ دو حصے ہیں پروپرٹی کے رینٹل انکم کمانے کے لیے ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے رینٹل انکم لینی ہے جو آپ کا منتلی ایکسپینس ہے وہ پوائنٹ فائف پرسنٹ ہے اور ایک اس کے علاوہ آپ نے آروائی لینا ہے ریٹارن ان انویسٹمنٹ یعنی اچھی گروتھ آپ کی آپ نے آج ایک کروڑ پے کی چیز لی ہے تو یہ تو آپ نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے کہ مجھے رینٹل انکم کیا آتی ہے جیسے پچاس ہزار پہ آپ کو رینٹل انکم ساٹھ ستر ہزار پہ آگی پوائنٹ فائف سے پوائنٹ سکس پرسنٹ ہم کہہ لیتے ہیں پر منت یا چھے سے سات پرسنٹ ہم سال کا کہہ لیتے ہیں مگر یہ تو آپ کی پاکٹ منی ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کا جو آروائی ہے ریٹارن ان انویسٹمنٹ وہ کیا ہے آج آپ نے جو پروپٹی ایک کروڑ پے کی لی ہے وہ تین سال بعد کتنی ہونی چاہیے اور تین سال بعد کیا وہ پروپٹی بھی گروہ کر رہی ہے یا صرف اور صرف آپ رینٹل انکم لے رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں یاد کر لیں کہ پروپٹی میں رینٹل انکم چھے فیصد سالانہ کم از کم اور اس سے اوپر بھی پروپٹیز کی رینٹل انکم آتی ہیں اچھا اب رینٹل انکم کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ فلان صاحب نے ایک دکان لی ایم ایم عالم روڈ پے تو ان کو چار لاکھ روپے کرایا آتا ہے یا ان کو تین لاکھ روپے کرایا آتا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر جو جس کا تین لاکھ روپے کرایا آتا ہے وہ دکان کتنے کیلئے تو کہتے ہیں جی وہ دکان تو انہوں نے چھے کروڑ روپے کیلئے تو چھے کروڑ کا وہی ہو گیا نا آدھا پرشنٹ ہو گیا اب آپ پچاس لاکھ روپے کی ایک دکان لیتے ہیں تو آدھا پرشنٹ کے حساب سے اس کا پچیس ہزار پے یہی کرایا آئے گا نا کروڑ پے والی کا پچاس ہزار پے آئے گا اور اگر پچیس لاکھ میں لی ہے دکان تو اس کو ساڑھے بارہ ہزار ہی رنٹ آنے آپ کا یعنی رنٹ کی جو ویلیو ہے پاکستان کے اندر وہ یہ نہیں ہے کہ ایم ایم آلم پر پروپٹی ہے تو وہاں پر رنٹل انکم جو ہے وہ دس گنا ہے یعنی وہاں پر لاکھ کے ساتھ ایک کروڑ کی پروپٹی کے اوپر کو دس لاکھ روپے کرایا ملتا ہے اور ادھر جو ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر یا ڈی ایچے کے اندر وہ ایک کروڑ کی پروپٹی پہ پچاس ہزار پر کرایا ملتا ہے ایسا نہیں ہے رنٹل انکم کا جو فارمولا پاکستان کے اندر ہے منیمم وہ پوائنٹ فائف پرسنٹ ہے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ پوائنٹ فائف پرسنٹ پر منت اور سکس پرسنٹ پر اینم کچھ پروپٹی ایسی ہوتی ہیں جو بڑی موقع کی یا بڑی لوکیشن کی پروپٹیز ہوتی ہیں کچھ ہوتل اپارٹمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں جہاں پہ بزنس ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ شاید آپ کا رنٹل انکم جو ہے آٹھ پرسنٹ ہو سکتا ہے سات پرسنٹ ہو سکتا ہے مگر آنا سیف سائٹ یعنی کہ اپنے آپ کو بالکل محتاط اندازے کو رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کم از کم چھ پرسنٹ تو ہے پاکستان کے اندر رنٹل انکم اب باقی جو آ جائے وہ آپ کا پروپٹی پروپٹ ہے تو یہ رنٹل انکم کا جو فارمولا ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آدھا پرسنٹ مہانہ چھ پرسنٹ سالانہ کم از کم جتنے کی آپ نے پروپٹی لی ہے اس کے ساتھ آپ نے ذرب دے کے پرسنٹیج نکال دی ایک کروڑ کو آپ نے ذرب دینی ہے اپنے کیلکولیٹر پہ ایک کروڑ پہ لکھیں ذرب کریں زیرو پوائنٹ فائف اور پھر پرسنٹیج کا بٹن دبا دیں تو آپ کے سامنے پچاس ہزار روپے آ جائے گا اب پچاس ہزار کو آپ ذرب کر لیں بارہ کے ساتھ تو یہ آپ کا چھے لاکھ روپے رنٹل انکم آئی جو کہ ایک کروڑ کا چھے پرسنٹ بن گئے تو یہ ہے آپ کا رنٹل انکم کا فارمولا جس کے مطابق آپ نے رنٹل انکم کرناتا ہے اب چیزیں کیا ہیں کون سی پروپٹیز ایسی ہیں جو رنٹل انکم آپ کو دیتی ہیں گھر رنٹل انکم آپ کو دیتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے گھر لے لیا وہاں پہ مجھے رنٹل انکم آ رہی ہے اس کے اندر ویر انٹیئر بہتا ہے یعنی کہ گھر کی ٹوٹ پوٹ ایک سال کے بعد جب آپ کے گھر کا قرائدار آپ کو چھے لاکھ روپے آگر سال کا قرائدار دیتا ہے تو جب ایک سال کے بعد وہ چھوڑ کے جاتا ہے اور آپ کو گھر کی جب مینٹیننس کروانی پڑتی ہے تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ آپ کا ڈیڑھ دو لاکھ روپے وہاں پہ ہی خرچ ہو گیا کیونکہ ایک پانچ مرلے کے گھر کے ہم بات کرتے ہیں تو کم از کم تین باتھروم کم از کم ایک کچھن کچھ گھروں میں دو کچھنز ہوتے ہیں پھر اس کے گراج وہاں پہ گیٹ مذہب اسیسریز بہت زیادہ ہیں لائٹس وائٹ واش یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں تو اس کے اندر ڈیڑھ دو لاکھ روپے آپ کا اس کی رپیرنگ میں چلا جاتا تو آپ کو رنٹل انکم آ رہی ہوتی ہے چار پرسن کہ اس کی بجائے اگر آپ کسی دکان کو لے لیتے ہیں دکان کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک واش روم ہوگا وہ بھی نہیں ہوتے وہ کامن واش روم ہوتے ہیں دکان آپ نے ایک کروڑ پہ کی لے لی اس کا آدھا پرسنٹ رنٹل انکم آئی رنٹل انکم تو وہی ہے آپ کی پچاس ہزار پی کم از کم اور اس سے اوپر جو جائے وہ آپ کا پروفٹی پروفٹ ہے یعنی جترے پہ بھی آپ اس کو لگا لیں مگر اتنا تو کم از کم آئے گا اب اس کے اندر ویرنٹ ایر نہیں ہے دکاندار نے جس نے آپ سے شاپ لینی ہے اس نے مینڈیننس اس کی خود کروانی ہے کیونکہ اس کی بزنس پلیس ہے وہ اس کے کلرز اس کی سیلنگ ہر چیز کی ٹیک کیئر کریں گے اور اگر جب چھوڑ کے جاتا بھی ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا کروانا ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ دو ٹیوب لائٹس ہوں گی اس کے علاوہ اے سی ہر بندہ اپنا لے کر آتا ہے آپ کو ایک پینٹ کروانا ہے یعنی مناسب ویرنٹ ایر ہے جس کو آپ کہتے ہیں مینٹیننس چارجز آپ کے بہت کام آ جاتے ہیں گھروں کے اندر یہ بہت زیادہ آتے ہیں گھر کے اندر پرابلم یہ ہے کہ رینٹل انکم تو آپ نے لے لی مگر اس کے بعد رینٹل انکم لینے کے بعد چار سال بعد جب آپ گھر کو بیجتے ہیں تو گھر تو آپ کا ڈپریشیٹ ہو رہا ہے صرف زمین ہی اپریشیٹ ہوتی ہے کمرشل پروپٹیز اپریشیٹ ہوتی ہیں اپارٹمنٹس اپریشیٹ ہوتے ہیں گھر تو ہمیشہ اپریشیٹ ہوتے ہیں دو کروڑ پہ کہا جا آپ گھر لے لیں اس گھر کو پانچ سال کے بعد بیچیں وہ یوزڈ ہاؤس کی طرح کنسیڈر ہوگا ملے گا کیا آپ کو زمین کے پیسے ملیں گے جو بھی بڑے ہوں گے اس وقت اور آپ کو ملوے کے پیسے ملیں گے اب کنسٹرکشن کے پیسے نہیں آپ کو ملیں گے تو گھروں کے اندر یہ فارمولہ تو منتھلی رینٹل انکم اگر آپ نے ویوز حاصل کرنی ہے تو اس کے اندر آپ کوشش کریں آپ کوئی دکان خریدیں آپ کوئی اپارٹمنٹ خریدیں آپ کوئی آفس خریدیں جہاں پہ نمبر رہی تین فائد نمبر ایک لو مینٹیننس نمبر دو جو بھی آگے بزنس پہ رہے گا وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کا اگر بزنس وہاں پہ اسٹیبلیش ہو جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم وہاں پہ گزارے گا نمبر تین آپ کی منتھلی رینٹل انکم پوائنٹ فائف پرسنٹ سے ڈیفینیٹلی اوپر ہی جائے گی اور سب سے بڑی چیز آپ کا روائی آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ پانچ سال کے بعد آپ کی کمرشل پروپرٹی کی گروت کتنی ہوگی یہ ہم اس کو ایک سوال چھوڑتے ہیں دس پرسنٹ سے لے کے پچیس پرسنٹ تک سالانہ گروت ہاتی ہے جی پروپرٹی کے اندر اور گھروں کے لیے میری یہ ویڈیو ہے نیچے کومنٹس آپ کے پاس ہیں اگر کوئی بدہ بتا دے اس نے نیا گھر لے کے اس کے اندر پروفٹ کمالی ہے رینٹل انکم کر کے اس کا گھر ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے اس کا اگر جو آج دو کروڑ پے کا گھر آپ بہریم میں میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں بہریم اس وقت پانچ مرلہ کا بنا ہوا گھر ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کا آپ بہت خوبصورت گھر لیتے ہیں آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں ڈیفینیٹلی جی آپ کو پچاس ہزار پہ رینٹل انکم ملے گی بہت اچھی رینٹل انکم ہے جی پچاس ہزار پہ مہینے کا ملے گی ایک سال بعد آپ کے گھر کی کیا صورتحال ہوگی دو سال بعد کیا ہوگا تین چار اور پانچ سال بعد پانچ سال بعد آپ اس گھر کو ڈیڑھ کروڑ پہ میں نہیں بھیج سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پروپٹی کی پرائس تو بڑھتی گی زمین ڈیفینیٹلی بڑھتی جائے گی مگر جو اوپر سٹرکچر ہے وہ پرانا ہوتا گیا ہر بندہ نیا گھر کی طرف دیکھے گا اور اگر اس کو ری فربش کر کے بیچیں گے تو پھر آپ نے پیسہ لگانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رنٹل انکم کے حوالے سے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم گھروں کو رنٹ آؤٹ کر کے تو ہم وہاں پہ رنٹل انکم جنریٹ کریں بہت ایزی ٹاسک ہوتا ہے گھر بہت جلدی رنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے مگر دکان تھوڑا ٹائم لے جاتی ہے بزنس اسٹیبلش ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے جگہ اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگتا ہے مگر دو چیزیں آپ کو پیررال وہ دے رہی ہوتی ہے ایک آپ کو رنٹل انکم بہت اچھی دے رہی ہوتی ہے اور دوسرا آپ کی جو گروت ہے یعنی روائی جیسے ریٹان آن انویسٹمنٹ کہتے ہیں تین چار سال بعد اس کی بہاں پہ کیا صورتحال ہوگی اور جو سب سے مزے کی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کا مینٹیننس چارجز جو ہیں مینٹیننس مطلب آپ نے جو ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہوتی ہے چیزیں جب آپ کے قرائدار اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ کم سے کم ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کے اس سوال میں جواب دے سکا ہوں گا کہ مہانہ رنٹل انکم کیسے کمائی جاتی ہے کون کون سی پراپٹیز سے کیا جاتا ہے اور اس کے اندر جو بیسی ٹرک ہے اپنے آٹھ سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیوز شیئر کیا ضرور لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ جس ٹوپک پہ میں آپ کو کچھ ایکسپلین کر سکوں جو میرے ایس پر میرے بیسٹ نالج جو بھی میں نے آٹھ سالوں میں سیکھا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ چیزیں ضرور شیئر کیا کروں آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ہوئی انشاءاللہ کسی اور جنرل ٹوپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ